موسیقی تو میرا ہے جنوب تو میری ہے دعا تو عشق میرا تو عشق میرا تو عشق میرا موسیقی 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 تیرا بھائی تو پھنچ چکا یاد نہیں کیا خاص بات اس رکھی موسیقی چلو عشقی کیوں تو گیا ایک منٹ خیل تو اب مزیدار ہونا ہے مطلب یہ کہ ہم تجھے ایک چیلنج دیتے اگر تو اس لڑکی کو پٹانے میں کامیاب ہو گیا تو جہاں تو بولے گا جیسی ٹریٹ بولے گا ہم دے میں یہ کیا بات ہو یاد میں تو ایسا کچھ نہیں سوچا یہ تو پس ایسی بہت اچھی لگی یہاں نہیں بیٹا اب تو تیرے چیلنج کبھول کرنا پڑے گا ہاں نا تو اور کیا یہ تو کھیل اب مزیدار ہو گیا دیکھ حارب موڈرن لڑکی پٹانا کوئی مشکل کام نہیں مزہ تو تب آئے گا کہ اس لڑکی کو پٹا کر دکھائے گا دیکھو یاد تم حارب کو بہت مشکل ٹاسک دے رہے تھے دیکھ یاد تو حارب کو ہلکے میں مت لگ چلو بھائی ڈن ہو گیا حارب اس لڑکی کو پٹا کر دکھائے اور اسے موڈرن بنائے ایسے ہی شرط منظور ہے منظور ہے اور ہاں اپنی شرط یاد رکھنا تجھے اس لڑکی کو پٹانا ہے اسے موڈرن بنانا ہے یہ اس وغیرہ کے چکر امت پڑ جانا ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور ایسے بھی ایسے بھی ایسے بھی ایسے بھی تجھے پتا ہے تیرے بھائی کو یہ بیماری پہلے کبھی لگی ہے نہ لگے گی یہ ہوئی نا بات ایسے بھائی چلو اب کچھ کھانے کے لئے مموالیں لازمی بات ہے ایسے بھی باپک کچھ ملک سوڑا 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 جنیت کھانے ٹھنڈا ہو رہا ہے کھانے ٹھنڈا ہو رہا ہے کھانے ٹھنڈا میں کھانے ٹھنڈا کھانے کے وقت کام ماں بھول جائے بابا جی آخر بیٹا کس کا ہے آپ ہی کی نقشہ کدم پر چل رہا ہے ہر وقت کام کام بس بالکل صحیح کا ماما آپ نے اور تم زیادہ باتیں نہیں کرو یہ بتاؤ کہاں تے بھی تک کلاسز تو تین بزو آف ہو جاتی ہیں وہ ماما دوستوں کے ساتھ باہر تھا ہوں بھی دیکھنے کیا ہوتا اچھا کھانا کھاؤ تو پھر کیسا رای اینورسٹی فائنل لیر کا پہلا تھا بہت اچھا بچہ بیٹا میں تمہاری سی اینورسٹی سے سیٹسپائی میں تو چاہ رہا تھا کہ تم بھی جنید کی طرح کینیڈا یا یو ایس سے ایم بی کے ڈگری لے کر رہا اگر تم ہو کے تمہیں باہر جانے کا شوق ہی نہیں بابا مجھے شوق ہے لیکن صرف شورٹ ٹریپس کی حق تک اور ویسے بھی میں اتنا نمبا عرصہ آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتا you know where we are دیکھا آپ نے کتنا اچھا بچہ ہے ہمارا I am proud of you my son اب جلدی سے تم اپنی پڑھائی پوری کرو اور اپنے بابا اور بھائی کے ساتھ بزنس امار دوں پھر میں تمہارے لیے پھر آپ میرے لیے چاند سی دھولن لے کر آئیں گے am I right شریر کہیں گے کھانا کھاؤ ارے بھائی اتنی جلدی بھی کیا پہلے اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا دیں ہو جائے گی شادی بھی ماں ہو نا ٹیپیکل مدر اپنے زندگی میں اپنے بیٹے کی خوشیوں اور پوتے پوتیوں کو ہستے کھیلتے دیکھنا چاہتے ہو پھرے بھائی جب اللہ کی مرضی ہوگی تو پوتے پوتیاں بھی ہو جائیں گے don't worry پہلے تو اس بچے کو سنبھالیے جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے ہن توبہ ہے واقعی آپ کسی بچے سے کم نہیں ہیں اب دیکھیں نا ہر وہ چیز کھا رہے ہیں جس سے آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا آرے بیٹم چھوٹی سے زندگی ہے کھل کے جینے چاہیے آرہ بہت کتنے لمبے سجدے کرتی ہو تم ایمان کیا بتاؤ مس ہاں دچھی پڑ گئی ہے ملت اللہ سے باتیں کرنے کی باتیں کرتے کرتے وقت کم گزر جاتا ہے کچھ پتا ہی نہیں چلتا چلتے یہ تو اچھی بات ہے تم بہت مختلف لڑکی ہو ایمان حالانکہ تمہیں کچھ ہی عرصہ ہوا ہے یہاں ہے بھے لیکن ایسا لگتا ہے ہم بچپن سے ساتھ رہ رہے ہیں اور بہنیں ہوں ایک عجیب سی اپناہیت ہو بہی ہے تمہارے ساتھ تھانکیو سو مچ ویسے خوش نصیب تو میں ہوں کہ مجھے تم جیسی دوست ملی ہے اچھے سب چھوڑو کے بتاؤ آج تمہارے یونیورسٹی کا پہلا دن کیسا رہا بہت اچھا اچھا چلو یہ تو اچھی بات ہے بیسے زندگی بھی کتنی عجیب ہوتی ہے کہاں تم فیشن ڈیزائنر بن رہی تھی اور اب کہاں تم سیکالوجی پڑھ رہی ہو تم جانتی ہو خوشبک مجھے ابھی بھی فیشن ڈیزائنگ پڑھنے کا بہت شوق ہے اس لیے تو میں نے میڈم سینم کی بوتیک میں جاپ کر لی اور جہاں تک بات رہی سیکالوجی پڑھنے کی تو اس کا شوق مجھے ڈاکٹر زارہ کو دیکھ کر اور انہیں کتنی اچھی طرح میری کاؤنسلنگ کی اور مجھے زندگی کی طرف واپس لائیں بس انہی کو دیکھیں مجھے بھی شوق ہوا کہ میں بھی یہ کروں کیونکہ میری نظر میں کسی دکھی انسان کو زندگی کی طرف واپس لانا ایک بہت بڑا کام ہے بے شک مگر سچ پوچھو خوشبک تو کام کوئی اچھا یا برا نہیں ہوتا بس لوگ اچھے اور برے ہوتے ہیں اس لئے میں جس پروفیشن میں تھی میں اسے کبھی ڈیسون نہیں کروں گی کیونکہ آج میرے پاس جو بھی اپنی جمع پنجی ہے جسے میں آگے پڑھنے کی قابل ہوئی وہ اسی فیشن اور موڈلنگ کی وجہ سے چند بری لوگوں کی وجہ سے میں اس پروفیشن کو بڑا نہیں بول سکتی لیکن ہاں میں اس دنیا میں کبھی واپس بھی نہیں جانا چاہوں گی کوئی بات نہیں کہتے ہیں جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے کسی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس کے نصیب میں آخر کیا لکھا ہے اس لئے زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کے لئے انسان کو ہمیشہ تیار رہنا چاہیے ٹھیک کہہ رہی ہو تم لیکن پتہ نہیں کیوں دل میں ابھی بھی ایک عجیب سی بیچینی ہے ایک لمحے لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے سب ہی اچھا ہے اور دوسری لمحے مازے کی تل خیادیں ذہن کو اجھا کے رکھتے تھیں اور ساری عمد ٹوٹ جاتی ہیں اور پھر ماں باپ کی بہن بھائیوں کی کمی بہت زیادہ فیل ہوتی ہیں مجھے میں سمجھ سکتی ہوں لیکن میں ہوں نہ تمہاری بہن میں تو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں بلکہ ہم سب تمہارے ساتھ ہیں میں بڑی بھی اور تم نے خود کو دوبارہ سمیٹھا ہے اس اللہ کے بھرو سے وہ تمہارا ساتھ کپی نہیں چھوڑے گا آمین چلو آپ تمہارا کرو میں آتی ہوں بھے تھوڑی در میں صحیح ہے موسیقی 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 گوڑ ماننگ بیٹھے جی کیا حال چالیں سٹوڈنٹس شیک تھاکے آپ لوگ شیکھ سارم جی تو سٹوڈنٹس آج ہم پڑیں گے سکزو فرینیا کے بارے میں ایک ایسی بیماری جو ڈپریشن اور انزائیٹی کا نیکس لیون ہے لہٰذا اس بیماری کو سٹڈی کرنے سے پہلے ڈپریشن اس کے سیمٹمز اس کے ریزنز اور اس کے ریاکشنز کے بارے میں بھی جاننا پڑے گا آپ نے اپنے ارد کے دپریشن کے شکار بہت سے افراد کو دیکھا ہوگا جو آپ کے فرنڈز بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کے فیملی سرکل میں بھی ہو سکتے ہیں دپریشن اور انزائٹی کے شکار پیشنٹس اپنے مسائل سے جان چھڑانے کے لیے شارٹ کٹس کی تلاش میں رہتے ہیں جنہیں ہم ٹیمپریری سکیپز کہتے ہیں جیسے کہ ڈرگز یا پھر سیلف ہارم خود کو نقصان پہنچانا یا ایکسٹریم کیسز میں سوسائیڈل اٹیمپس سر یس سر یہ دپریشن کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے ویری گوڈ کوئسٹن خوشی سکون اور اتمنان سے یہ تین چیزیں کبھی کبھار انسان کے لیے روٹی کپڑا اور مکان سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ جس طرح انسان کو فیزیکلی زندہ رہنے کے لیے اکسیجن اور کھانے پینے کی ضرورت ہے اسی طرح منٹلی نارمل رہنے کے لیے خوشی سکون اور اتمنان بہت ضروری ہے یہ تینوں چیزیں کٹھی مل جائیں تو بنتی ہے ایکسٹسی اور اس ایکسٹسی یعنی سچی خوشی کے انتہا کو ہم لوگ مہنگی مہنگی گولیوں کی شکل میں خریدتے ہیں کتنے عجیب ہیں نا ہم لوگ اب سر جی ایمان سر یہ ایکسٹسی مطلب سچی خوشی کے انتہا یہ انسان کو کیسے مل سکتی ہے بہت آسان ہے اپنے اردگرد دیکھئے اپنی زندگیوں کا جائزہ لیجئے اور سوچیں کہ ایسا کون سا کام ہے جس کو کرنے سے آپ کو خوشی ملتی ہے اتمنان ملتا ہے مگر یاد رکھیں خوشی کا مطلب ہیپینس ہے ناٹ پلائیر تو جس کام سے آپ کو سچی خوشی ملے جیسے عبادت کرنا کسی کی مدد کرنا کسی کو پڑھانا یا کوئی کریئٹیف کام اس کام کو اپنی روٹین اور اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں آپ کو سچی خوشی بھی مل جائے گی اور آپ دنیا کے لیے پروڈکٹیو بھی ثابت ہوں گے You will play your part before you leave this world موسیقی 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 سونے ہلو میں آپ سے بات کر رہی ہوں جی آپ مجھے سلسل میرا پیچھا کر رہی مجھے بے وکوف مت سمجھے گا میں کب سے روٹس کر رہی ہوں آپ کو یعنی آپ بھی میرا پیچھا کر رہی ہیں کیا I'm sorry وہ actually کیا ہے نا میری ایک girlfriend تھی دو سال پہلے میرا اور اس کا break up ہو گیا تھا تو آپ کی اس سے شکل بہت مل رہی تھی مجھے لگا کہ شاید آپ وہ ہیں بس اسی لیے Excuse me میں وہ نہیں ہوں جو آپ مجھے سمجھ رہے ہیں اور please آئندہ آئندہ میرا پیچھا کرنے کی کوشش مت کرے گا ورنا آپ جانتے ہیں کہ آج کی عورت کمزور نہیں ہے جی آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں بس مجھے تو آپ میری وہ لگی تھی میری کوئی غلط intentions نہیں ہے سور سوری غلط جگہ پنگالی ہے یہ اس کے لئے نہیں تھا یہ تو چلنج ہے میرے بھائی ایسی لڑکی کو تو موڈرن بنانا ہے اس کو پتہ بھی چل گئے کہ میں اس کا پیچھا کر رہا ہوں what really now that's interesting جی اور اس نے مجھے روکا اور پوچھا کہ میں اس کا پیچھا چیوں کر رہا ہوں نہ کر پھر تھپڑ تو نہیں پڑا میں نے بھی سے جھوٹ بول کے کہا کہ میری ایک گل فرند تھی اس سے میرا دو سال پہلے بریک اپ ہو گیا تھا اور مجھے لگا کہ آپ وہ ہیں لیکن یار میرے خیال سے مجھے اس کو تنگ نہیں کرنا چاہیے let's end up this game no way my friend اصل کھیل تو آپ شروع ہوئی دیکھ اگر تو چیلنج پورا لے کر سکتا تو بول دے میں چیلنج پورا کر دکھا دوں shut up یہا ہے ہم یہاں پڑھنے آتے ہیں یہ کیا رکھتے ہیں ہوئے ہوئے دیکھو تو پھر اس کے اندر کا جنٹلمنٹ جاگ رہا ہے بہت ہے بہت ہے لیکن یہ الگ بات ہے اس لڑکی میں کچھ بات ہے بھڑی بھی یہ کیا کر رہی تھی آپ کبوتر مرگیر سے دفنا رہی تھی دفنانے کی کیا ضرورت تھی آپ اسے باہر رکھ دیتی نہیں نہیں اس کو یہاں دفنانے سے نا مجھے احساس رہے گا کہ یہ میرے بالکل قریب ہے بھڑی بھی ایک بات بھڑی آپ اتی سنسیٹیف کیوں ہیں بات حساس ہونے یا نہ ہونے کے بھی ہوتی ہے بات کسی کو اپنا سمجھ لی یا نہ سمجھ لی بھڑی بھڑی ہے میٹھا اللہ تعالیٰ نے انسانی نفسیات بہت عجیب بنائی ہے کبھی کبھی ہم بے جان چیزوں کو زندگی اور موت کی وجہ بنا لیتے ہیں اور کبھی کبھی جیتے جاگتے انسانوں کو نظر انداس کر دیتے ہیں کیا مطلب بڑی بھی دیکھو بیٹا اللہ تعالیٰ ہر کسی کو درد رکھنے والا دل نہیں دیتا لیکن جس کو دیتا ہے اس پہ خاص رحمت کی نظر رکھتا ہے بیٹا کسی انسان یا جانگر کے لیے اپنے دل میں درد رکھنا یہ اوپر والے کی کرم نوازی ہوتی ہے ورنہ آج کل کے طور بھی سگے بھی اپنے نہیں ہوتے اب آئی نہ سمجھو یہی بات جی بڑی بھی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خودغرضی اور بنا پرستی کے اس دور میں کسی کے لیے کچھ اچھا سوچنا یا کرنا واقع اللہ کی کرم نوازی ہوتی ہے ہاں تمہاری اپنی ہی باتیں تمہاری اپنی ہی سوال کا جواب ہے بیٹا اگر تم اپنے حوالے سے بات کر رہی ہو تو سوچو اگر تمہیں ایک انسانی نفسان پر جایا تو دوسرے انسان میں تمہاری جان بھی تو بچائی اس لیے جس نے تمہارے ساتھ اچھا کیا اس کے لیے دعا کرنا اور جس نے پورا کیا اس کا ماملہ اللہ پر چھوڑ دے موسیقی 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 موسیقی